سدر تھانا کی دھتیر چوکی میں اے ایس آئی کے پت پر کاریت پولیس کرمی دھرمویر کا ایک وقتی سے بارہ ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا پیڑت نے پولیس کرمی کے رشوت مانگنے کی ویڈیو اور لکھت شخائط پولیس کپنان وسیم اکرم کو دے کر نیائے کی گوہار لگائی ہے گاؤں کلواکہ نوازی بالکشن نے پولیس ادھیک شخص کو دی شخائط میں کہا کہ کچھ دن پہلے اس کے ایک نئے مکان کا نرمان کا کام چل رہا تھا مکان کے سامنے کسی اگیا توہن سے ایک کھمبہ ٹوٹ گیا جس پر ویباگ کے جے ای نے بالکشن کے خلاف دھتیر چوکی میں ایف آئی آر درج کرا دی پولیس نے کھمبہ کا ہزارہ چوبیس ہزار سیتیس روپے ویباگ میں جمع کرا دیا جس کے بعد جیئی نے بالکشن کو یہ لکھ کر دے دیا کہ ہم بالکشن کے خلاف کاروائی نہیں کرنا چاہتے جس پر چوکی انچارج دیپ چند اور جانچ ادھیکاری دھنویر نے ایف آئی آر رد کرنے کے وجہ میں پچاس ہزار روپے کی مانگ کی بار بار پریشان کرنے پر پیڑیٹ نے کسی طرح بارہ ہزار روپے کا انتظام کیا اور ویڈیو بنا کر شخیط پولیس کپتان وسیم اکرم کو دے دی پیڑیٹ کا عروب ہے کہ معاملہ درج کرانے کی بعد پر پولیس کپتان کے ریڈر نے بھی اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور پولیس کرمین دھرمویر نے بھی اسے اپنے بیٹے سے جان سے مروانے کی دھمکی دی ہے جوٹی جہی نے میرے نام سے اور دھرمویر اور جہی کا پہلے سے سیٹی ہیں وہ دوسرے کو جانتے تھے انہوں نے لے دے کے میری ایف آئی آر کر دی اور ایف آئی آر کے بھر کو کینسل آف کرانے کے لیے جب میں نے بیجلی بورڈ میں جو ان کا حرجانہ بھی بڑھ دیا بیجلی بورڈ میں جو ان کی سیواب کرنے تھی جو چائے پانی ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں یہ ورک ٹیکس ورک ٹیکس بھی ان کا بھر کے جب چوبیس ہزار رسیدہ میرے پاس وہ میں نے بھر ہی ہے اسے بھرنے کے بعد جب دھرمویر کے پاس میں وہ کارج لے کے گیا پولیس والے کے پولیس والے کے انہوں نے مورے سے لکھ کے دے دیا بھئیہ ان نے جو حرجانہ ہے وہ بھر دیا ان کے اپیار واپس لے لے بھاگت سنگھ تیوتیہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں بھاگت کیا ہے یہ پورا معاملہ یہ آروپ لگ رہا ہے اور اس کے بعد کیا آپ تک کاروائی ہوئی ہے جہاں تک ویڈیو وائرل کی بات ہے تو اس طرح کے پہلے بھی کئی معاملے اس طرح کے یہاں پولول میں آئے ہیں اور ان معاملوں میں کاروائی نہیں ہوئی ہے یہ جو بالکسان جو پکر نواسی ہے انہوں نے حاروپ لگایا تھا کہ انہوں نے اپنے مکان کے سامنے جو بھجلی کا کھمہ لگا تھا وہ مکان کے کاریے کاراتے سمیت ٹوٹ گیا اس کا انہوں نے باقا تھا بھجلی بھباگ میں جب ان کے خلاف بھجلی بھباگ کے جیئی دوارہ سے کائی لے تو انہوں نے اس کا توبی سیدان سہتی شروع پر جربانہ بھی آدھا کر کے تو جیئی نے اس معاملے میں ان کی طرف سے اب جب جربانہ آدھا کر دیا ہے تو کوئی ان کی طرف سے کارروائی نہیں بڑھ دی تو انہوں نے پولس کو بھی اس معاملے میں کہ وہ اپنا معاملہ کیسل کر دے کیونکہ انہوں نے جربانہ آدھا کر دیا لیکن جب بالکسان درم بھی اتفاس گیا تو انہوں نے واقعہ دا اس سے پتہ سہزار روپے کی مانگی اور جس میں سے اس میں بارہ آزار روپے انہیں دیتے ہو اس کا ویڈیو بھی بنا دی جو یہ معاملہ ہے یہ سوسل میلی آنے کے میں بھی وائرل ہوا اور اس معاملے کو لے کر کل چاہ دوپہرباد جب بالکسان نے اس دلہ پولیس حدیق شک کو اس معاملے کی لیتے سکایت دیئے پولیس حدیق شک نے اس معاملے میں جان کی آدمی ہے لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی کارروائی نہیں ہے ایف آئی ایر درج ہوئی کسی کے خلاف بھگت جی آواز مل رہی آپ کو پولیس والوں کے خلاف جن کی خلاف آروپ ہے ان کے خلاف کوئی ایف آئی ایر درج ہوئی جی آبی تک کوئی کارروائی نہیں گئی ہے بھگت جو پولیس حدیق شک کو درکھات دی ہے انہوں نے دوسرے ڈی ایس پی کو مارک کی ہے لیکن ابھی تک اس معاملے میں جان کی بات کی جاری ہے اس معاملے میں ابھی کوئی کارروائی نہیں گئی بہت شکریہ آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے